لہور سمیت پنچاکویں مفتی فلاکوں میں سموک کا رات وڑتی فضائی آلودگی نے خطرے کی گھنٹی بھجا دی ننے پھولوں کو آلودگی سے بچا دی کہ لہور فیصل آباد و گجرا والا میں سکولز بند طبی باہرین کا کہہ رہا ہے فضا میں زہری نے باجوں کی وجہ سے ساز اور گلے کی بیباریاں پھیلنے کا خطرہ ہے شہری احتیاطی تعدابیر اپنا ہے وضائی آلودگی کے باعث لاہور کے ہر شہری کی صحت کو خطرہ ہے ایمنسٹری انٹرنیشنل کی وارننگ کہا سموک سے نمٹنے کے لیے ناکافی حکومتی اقدامات کے باعث ہیومن رائٹس کے خطشات پیدا ہو گئے ہیں چوفری شکر میلز کیس احتساب عطالت نے نواز شریف کو چار ہفتوں کے لیے حاضر سے استسنا دے دیا مریم نواز کو بھی آئندہ عدالتی حکم تک حاضر سے استسنا بھیل گیا یوسف عباس کے جنرے شریف آباد میں چودہ رہوز کی توسیح عدالت کا نئے پروسٹیکیٹر کو ریفرنس جلد دائر کرنے کا حکم کیس کی سبات چھائی دیسابر تک ملتوئی کراچی میں پولیس گردی کا ایک اور واقعہ اہل کاروں کی فریر ہاؤن کی قریب باڑی پر فائرنگ ایک شخص جا بہاگ دوسرا زخمی زخمی امام رضا کا کہنا ہے کہ کینٹ سٹیشن کے قریب گاڑی روکی تو پولیس نے فائرنگ کر دی ڈی آجی ساؤل شرجیل کھرل کہتے ہیں کہ تحقیقات کے لئے ٹیم برادی ملوث اہل کارز زیر حراست ہیں واقعہ کا مقدمہ آلٹری تھانے میں درج سب ایکسپیکٹر عبدالغفار ہیڈ کوسٹیبل آف تاپ اور کوسٹیبل محمد علی شاہ نامزد کراچی کی سڑکوں پر باثر شخصیات خود کو قانون سے بالا تر سمجھنے لگی گاڑیوں پر جالی نمبر پلیٹس کا انکشاف کسی کا ڈر نہ قانون کا خوف بیشتر گاڑیوں پر فینسی نمبر پلیٹس موجود پولیس بھی کاروائی نہیں کرتی کابل پنڈی میں تھانا ائرپورٹ کے علاقے میں ساتھ سانا بچے بوبیانہ طور پہ جاتھی کے بعد قتل مقتول بچے گلاس ڈی ایچ کے اسپتال منتقل فرانسک ٹیم نے نمونے اکٹھی کر لی ایس پی پہٹوار سید علی کہتے ہیں کہ پوست مانٹم کے بعد حقائق سامنے آئیں گے شواہد کی روشنی میں قائزنوں کو ٹریس کر لیا جائے گا لاہور کے علاقے گل بگ میں لڑکی اگوا کے بعد قتل ملزم ہیرا کو زبردستی موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے گئے تھوڑی دور جا کر گولیاں مارتی چوبیس سالہ ہیرا کی تین روز بعد شادی تھی مضاحمت پر ملزموں نے مقتولہ کے والد کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا قصور میں اوارہ کتوں کا رار شہریوں پر حملے خاتون اور تین بچوں سمیت آٹھ افراد زخمی ڈسٹرٹ رسپتال میں ویکسین مقصود اوقات میں ملنے سے زخمی در بدر ویکسین میڈیکل سٹورز سے خریدنا پڑی وزیر آزم عمران خان آج اپنے آبائی شہر میاں والی کا دورہ کریں گے وزیر آزم نمل کالج کا دورہ کریں گے میاں والی میں منصوبوں کا افتتاہ کریں گے عراقی نئے اسمبلی اور مقامی رہنموں کے ساتھ بیٹھک ہوگی تقریب سے خیطاب بھی کریں گے روس اور پاکستان کے تکنولوجی کے شعبے میں تاون برخانی کے لیے کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت نے آزاد کرنے پر غور شروع کر دیا سبائی حکومتوں سے معمولی جرائم میں ملوث عمر رسیدہ قیدیوں کی تفصیلات طلب 65 سال سے زائد عمر کے بزرگ مرد اور قواتین کو رہا کیا جائے گا بولا علاقوں میں برباری کا سلسلہ جاری ناران خان میں آسمان سے سفید گالوں کی برسا اس کردو کے علاقے اندورو میں سڑکے بلاک مصابر پنس کے کالام مالم جبات روڑ دیر بالا میں بھر پارے مانسیرہ اور منگورہ میں بارش پشاور قمبر جب کا باز میں بھی رم چھے لاتینی امریکہ مظاہروں کی لپیٹ میں آ گیا چلی میں احتجاج دوسرے ماں بھی جاری سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان تصادم کولمبیا میں بھی حکومتی پالیسیوں کے خلاف مظاہریں شدت اختیار کر گئے